اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سورة الاحزاب تک ہمارے لیکچرز کبر ہو چکے ہیں آج کے لیکچر میں ہم سورة السباہ کا بقاعدہ تعارف کے ساتھ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس سورہ کے مقام نزول کی تو اس کے حوالے سے جو میجورٹی علماء کرام کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ بھی مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی کیونکہ اس کے جو مفاہیم ہیں مضمون ہیں اس کے تحت یہ معلوم ہوتا ہے جو آیات کا نزول ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ وہ دور تھا کہ جب اسلام کی کمپل پھیل کر سامنے آئی تھی اور دشمنانے اسلام صرف یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف ایک چند گھڑی کا ایک طرح سے تحریک ہے جس کا ایک گروہ نے آغاز کی ہے ایک چھوٹی سی تحریک ہے جس کو ہم اپنی طرف سے مخالفت ظاہر کرتے ہوئے تھما دیں گے روک دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اسلام کو پھیلنا تھا اسلام پھیلا اور رہتی دنیا تک اسلام قائم رہے گا جو اللہ کا وعدہ تھا وہ تمام بھی ہوا وہ پورا بھی ہوا تو اس سورہ کے جو مقام نزول ہے اس کے اعتبار سے آیات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کے بہت سے موقف سامنے آتے ہیں کچھ کہتے ہیں سورة السباہ کی آیت ہے اس کے علاوہ جو دیگر مکمل سورت ہے وہ مکی سورہ ہے یعنی اس کو مکی سورہ کہا جا سکتا ہے اور بیفور ہجرت ہی یہ نازل ہوئی تھی ٹھیک ہے مکی دور کے بلکل وسط میں درمیان میں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں رکو اور آیات کی تعداد کے اعتبار سے تو اس سورت میں چھ رکو ہیں اور ففٹی فور آیات ہیں اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اس سورہ کا نام سباہ کیوں رکھا گیا تو اس سورہ میں پہلا رکو مکمل ہوتا ہے اور اگلے رکو میں حضرت سیدنا دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے ذکر بابرکت سے اس رکو کا آغاز کیا جاتا ہے اور پھر بالکل آگے چل کے جو آیت نمبر پندرہ ہے وہاں سے ایک قوم سباہ اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور یہ قوم کہاں آباد تھی یمن کے علاقے میں آباد تھی اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا اور اس نے گناہوں کو کرتے ہوئے نعمت کی ناشکری کرتے ہوئے اپنی نعمت کے چھن جانے کی اسباب کس طرح سے پیدا کیے تو اس واقعی کا ذکر آیت نمبر پندرہ سے شروع ہوتا ہے تو سباہ عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام تھا ایک قوم ایک قبیلے کا نام تھا اور یہ قبیلہ اپنے دادا یعنی اس جو قبیلے کا بڑا فرد تھا اس کا نام تھا سباہ بن یشجب بن یعرب بن قتحان تو اسی سباہ نامی شخص کے نام سے وہ قبیلہ مشہور ہوا اور اسی کی اولاد سے جو قبیلہ بنا اسے سباہ کہا جانے لگا جو کہ یمن کی حدود میں واقع تھا اور اس سے متعلق تفصیلات سورہ نمل میں بھی گزر چکی ہیں جہاں پر حضرت سلیمان اور ملکہ بلکیز کا واقعہ ہم نے پڑھا تو بہرحال اس سورہ کے مزامین کے بارے میں حوالے سے بات کریں تو ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی الحمدللہ سے اس سورہ کا آغاز کیا گیا قرآن کریم کے اسلوب کو دیکھا جائے تو آغاز الحمدللہ سے ہوا قرآن کا سورة الفاتحہ الحمدللہ سے آغاز اور پھر تقریبا سات پاروں کا گیپ اور چھے سے سات پاروں کے بعد جو مطلب ساتویں پارے میں سورة الانعام آتی ہے تو اس کی جو ابتدا ہے وہ بھی کس سے کی گئی وہ بھی الحمدللہ سے کی گئی پھر آگے چلتے ہیں اور پھر سات پاروں کا گیپ ڈال کے جب ہم پندروے پارے کو دیکھتے ہیں تو سات سے آٹھ پارے چھے سے سات پارے ان کے گیپ کے دوران جو ہے وہ یہ نام سے الحمدللہ سے شروع ہونے والی صورتیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں قرآن کریم کے اسلوب کو دیکھیں تو پہلے سورة الفاتحہ پھر سورة الانعام پھر اس کے بعد آگے چلیں تو پندروے پارے میں سورة القحف اس کا آغاز ہمیں الحمدللہ سے ملتا ہے اور پھر سورة القحف کے بعد مزید چھے سے سات پاروں کا گیپ اور پھر اس کے بعد جب سورة آئی ہمارے سامنے تو وہ سورة سبا آئی جس کا آغاز الحمدللہ سے ہوا اور اس کے بعد کی سورة کا بھی جو آغاز ہے وہ سورة فاتح کا اس کا بھی آغاز الحمدللہ سے ہوا الگرز یہ کہ ان سورتوں کا آغاز الحمدللہ اسم سے شکر سے اظہار تشکر سے اور اللہ کی نعمت بیان کرتے اس کی حمد بیان کرتے ہوئے جو کلمات ہیں ان سے کیا گیا ان کے بعد آگے کوئی اسی سورة نہیں جس کا آغاز ان کلمات سے ہو تو بہتحال سٹارٹنگ میں الحمدللہ اللہ کی حمد و سنہ بیان کی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ کافر قیامت کا صاف انکار کرنے والے ہیں قیامت کے قائم ہونے کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت کی دلیل پیش کی گئے اور پھر جب اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو ان کا ذکر اپنی مقدس کتاب قرآن میں فرماتا ہے جن بندوں سے راضی ہوتا ہے ان کا ذکر ہمیشہ کے لئے بلند کر دیتا ہے کیونکہ ذکر بھی ہوتا ہے وَرَوْفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اور اے محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مقام ان کی شان اور فعالہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے قرآن ہی کی ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے خالق ان کی تعریف بیان کرتا ہے اور ان سمیت دیگر انبیاء کی جو اللہ کے محبوب ترین بندے ٹھہرے تو ان کا ذکر کیا گیا تو یہاں پر بھی جب دوسرے رکوع کا آغاز ہوا ایز ای ٹولڈ کہ سٹارٹنگ میں کہ اس کا آغاز جو ہے وہ حضرت سیدنا دعود اور سلیمان کے ذکر مبارک سے کیا گیا اور پھر سبا والوں پر جو قبیلہ سبا تھا ان پر جو اللہ کے انعامات تھے وہ کس طرح سے کس طرح سے انعامات کا نزول ہوتا رہا وہ سارا سینیریو یہاں پر بیان کیا گیا ہے پھر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل بھی دیئے گئے اور مشرقین کے شبات کا ازالہ بھی کیا گیا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیا کہ ہر زمانے میں مالدار کافروں نہیں ہی اپنے انبیاء کرام کو جھٹلایا ہم پڑھتے ہیں نا کہ وَقَالَ الْمَلَقُ الَّذِينَ قَفَرُو نومے پارے کہ اگر پہلی آیت دیکھیں تو اور وہ بولے جو سردار کافر تھے تو ہر نبی کی مخالفت میں جو قوم کھڑی ہوئی ان میں میجورٹی وہ لوگ تھے جو مالدار تھے جن کو اپنی دولت کا گھمند تھا دنیاوی نفع پر وہ اتراتے تھے تو ان تمام کا ذکر کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ ہر زمانے میں یہ کافر انبیاء کو جھٹلاتے آئے ہیں لہٰذا رسول اللہ کے دور میں بھی جو قریش مکہ جھٹلا رہے تھے ان کے سرداران جو رسول اللہ کو عیزہ پہنچانے میں پیش پیش رہتے تھے ان کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ اپنے انبیاء کی مدد کرتا رہا ہے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ مشرقین قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں اور ان کے گمان میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہی نہیں بلکہ کسی کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے اور کفار کے اس نظریے کا اس سورہ میں رد کیا گیا ہے اور آخر میں اس سورہ کے آخر میں غور و فکر کرنے اور انہیں کفار کو غور و فکر کرنے اور انہیں قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی وحدانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت پیش کی گئی ہے جس کی تفصیلات انشاءاللہ عزوجل ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے تو سورة الاحزاب کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے سورة الاحزاب کے بالکل آخر میں ذکر ہوا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے جسے چاہے اور جسے چاہے وہ عزاب دے تو اس سورة کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کی بریائی کا ذکر ہوا کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے تو گویا بتا دیا گیا کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جس کو عزاب چاہے دے مشرقین کو عزاب دے منافقین کو عزاب دے اور مسلمانوں کو توبہ قبول اس کی ان کی فرماتے ہوئے ان کے عمال کے مطابق سواب عطا فرمائے کیونکہ وہ مالک ہے وہ اختیارِ کل اس کے پاس ہے تو وہ جو چاہے جس طرح چاہے جزا دینے پر قادر ہے جس کو چاہے معاف کر دینے پر قادر ہے اور جس کو چاہے وہ سزا دینے پر بھی قادر ہے مالک کی مرضی تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں اور ایک اور منافق اس سورہ کے ساتھ ایک اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ اس عزاب میں اگر ہم گزشتہ سورت کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں تو بتایا گیا سورت الاحزاب میں کہ کفار اور مشرقین مزاق کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں سزا کے طور پر تو بتایا گیا اگر ہم ایک مناسبت کے بعد دوسری مناسبت دیکھیں وہ یہ ہے کہ سورت الاحزاب میں بیان ہوا کہ کفار اور مشرقین مزاق کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں اور سورہ سبا میں یہ بیان ہوا کہ کفار اور مشرقین قیامت کا صاف صاف انکار کرنے والوں میں سے ہیں تو ان دونوں صورتوں کے مضامین کے اعتبار سے ان میں مناسبت کچھ اس طرح سے ہیں باقی اس صورت کے کیا مضامین ہیں ان کو ہم نے مختصر طور پر مختلف قسم کے الفاظ مختصر الفاظ استعمال کرتے ہوئے پڑھ لیا انشاءاللہ تفصیلات کے لیے اس صورت کا آغاز کریں گے اور تفسیر کے ساتھ اللہ کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعام یاد رکھی گا تاجدار ختم نبوت زندہ بات پاکستان پائندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ